ہیلو فرینڈ سوارت آپ کا مارچنل شہر مارکیٹ میں تو دوستو بات کرنے والے ہم جی ٹی لیمٹیڈ کی تو فرینڈس بلکل ڈیٹیل میں بات کریں گے کمپنی کے فنڈامنٹلز آپ کو انلائز کر کے بتائیں گے اور بہی بات کریں گے کمپنی کتنا آپ کو وینیو بھی جنریٹ کر کے دے رہی ہے تو اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے بلکل سکپ مت کیجئے گا کیونکہ انفرمیشن آپ کے لیے جو بہت امپورڈنٹ ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کمپنی کے ریلیٹیڈ کچھ انفرمیشن کے بارے میں تو جہاں سب سے پہلے بات کریں کمپنی کی تو آپ کو جی کمپنی میں جو مارکیٹ کیپ ہے سب سے پہلے وہ ہے 356 کروڈ کی سٹوک کی جو پی ہے وہ 7.78 ہے اس کے علاوہ بک ویلیو کمپنی کی نیگٹیب میں ہے 472 اس کے علاوہ ریٹرن آن ایکویٹی کی بات نہیں ہے تو یہاں کمپنی کی ریٹرن آن ایکویٹی بھی نہیں شوکی ہے دیکن نیگٹیب میں ہی ہوگی بات کر ہے ڈیویٹن شیل کی تو زیرو اور فیس ویلیو کمپنی کے ٹین روپیز بات کرتے ہیں کمپنی کے پروز و کونس کی تو فرنس آپ کو دیکھئے کمپنی کے جو سیل گروہ تھا وہ 33.38 پرسنٹ کم ہوئی ہے لاشت فائیویر میں اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کمپنی کے شیر پرائز کے بارے میں تو کمپنی کے شیر پرائز 22 روپیز ہے 65 پیسے ہے بات کریں یہاں پہ کمپنی کی تو یہاں 5% کا پس آگر دیکھنے کو ملا تھا اس کے علاوہ لاشت فائیو ڈیس کی بات کر لگا تھا پس آگر دیکھنے کو ملے ہیں سکس منت کی بات کر رہے تو 323% کے کافی اچھے ریٹرنز دیئے ہیں ون یہ کی بات کر رہے تو ایک سال میں اس نے ہمیں 1124% کے بہت ہی شاندہ ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہیں تو میکس آٹ کی بات کر لیتے ہیں بلکل ریڈ میں ہے تو آپ یہ چیز دیکھئے جہاں پہ کمپنی میں ایک ٹائم تھا جہاں کمپنی آپ کو یہ ٹریڈ کر رہی تھی لگ بار 1,700 ڈیار 2,600 ڈیار اس کے بعد آپ دیکھیں کمپنی اس میں بلکل ڈیڈ ہو چکے ٹوانٹی ٹو روپیز پر ٹریڈ کر رہی ہے تو مارکٹ میں اتنی زیادہ لیکویڈیٹی آ رہی ہے جس کے بجائے سے ڈیڈ سٹوکس بھی اس میں کافی اچھے ریٹرنز آپ کو دے رہے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں جہاں کمپنی کے ہمارے پاس بیلنس شیٹ کے بارے میں تو فرینڈز جہاں پہ کمپنی کی بیلنس شیٹ کے بات کریں تو آپ خود دیکھئے نیکٹی میں کمپنی کے ریزارف 6,877 لگاتا ہے کمپنی کا جو ریزارف ہے وہ نیکٹی میں ہے تو کمپنی اس چیز سے بلکل باہر نکل نہیں پائی ہے کمپنی کے ریزارف بلکل بھی نہیں یہ نیکٹی میں ہے اس کے لئے ڈیٹ کی بات کریں تو 193 روڈ کے کمپنی کو بھی ڈیٹ بھی ہے لانگ ٹرم میں جو کمپنی کو 1یر سے زیادہ ٹائم میں پی کرنا ہے تو شورٹ ٹرم کی بات کریں تو بلکل ڈیٹ نہیں ڈیٹ فری ہے ٹوٹل ایسٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو 197 روڈ کمپنی کے ایسٹ سے جو پہلے 264 روڈ تھے اسے پہلے 310 روڈ تو کمپنی کے ایسٹس بھی لگاتا کم ہوتے نظر آئے ہیں کبھی ٹائم تھا کمپنی کے ایسٹس بھی بہت کم ہوئے ہیں اب بات کریں یا کمپنی کے ایسٹس بھی بہت کم ہوئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کمپنی کمپنی کتنا دے رہی ہے اسے پہلے بات کریں فیفٹی ٹو بکس کی تو یا ون روپیز سکسٹی پیسے کمپنی کا لو ہے ہائی کی بات کر ٹوانٹی ٹو روپیز سکسٹی فائی پیسے تو گٹنس کے ماملے تو شاندہ کمپنی ون یر میں ہمیں لگوار پیل ہونڈر پرسنٹ گٹنس دی ہے لیکن مین چیز میں انپورنٹ پائنٹ ہے کمپنی کتنا میں جنریٹ کر کے دی ہے آپ خود دیکھیں جہاں پہ کمپنی کمپنی کروینیو گرتے گرتے کتنا نیچے گر چکا ہے جب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ کمپنی اتنی مارکٹ میں لیوکی ڈیٹی ہے کہ کوئی بھی ڈیڈ سٹوک بھی سمیں آپ کو کافی اچھے رٹنس دے رہے ہیں تو اس چیز میں سے آپ آویر رہی ہے کیونکہ یہ آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں تب خود دیکھیں جہاں مارکٹ مارچ کے ٹائم میں کمپنی کمپنی نے کتنے کم آپ کو رٹنس دی ہے کتنا کم روینیو پر جنریٹ کیا ہے ڈیسمبر میں کمپنی کا روینیو 69 روڈ تھا مارچ میں وہ 51 روڈ روڈ گئے چکا ہے اب بات کر لیتے کمپنی کے شیئر روڈنگ پیٹرن کی 32% سٹوک پر موٹر کے پاس ہے یہاں پہ تو وہ بھی ایک کافی کم ہے اس کے علاوہ 21 ڈی آئی کے پاس ہے 45% یا پبلی کے پاس ہے تو بات کر لیتے کمپنی کے پلیج سٹوک کے بارے میں جیسے کی میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتائے کمپنی کے 99.06% سٹوک جو ہے پلیج ہے تو کسی بھی کمپنی کا یہ سب سے بڑا ڈرو بیک ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے پلیج سٹوک کا ہونا تو آپ خود دیکھیں جائے کمپنی کے 99% سٹوک پلیج ہے تو کمپنی کل کو جان سے باغ بھی جائے ڈیلی سٹوڑ بھی ہو جائے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکل اس کی بکویلیو بھی نیکٹی میں ہے تو یہ کافی رسکی سٹوک آپ آپ کے لئے ہو سکتا ہے اپنے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ اس میں اپنی پروفیٹ بوکنگ کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں فریش بائنگ کی تو آپ اس میں فریش بائنگ بلکل مت کیجئے ہاں گیمبلنگ کے طور پر تھوڑی سی جروع کر سکتے ہیں خوپس ہو کہ آپ کو کافی اچھے کٹنس مل جائیں تو ایسے جو سٹوک ہوتے ہیں ان میں جب تک اپر سکر لگتے ہیں تب تک تو ٹھیک رہتے ہیں دیکھیں اگر ایک بار اس میں لوگ سکر لگنا سٹارٹ ہو جائے جہاں آپ کو بیچنے تک کا ٹائم نہیں لگتا یہ سیل نہیں ہوتے آپ کے سٹوک تو اس چیز کو دیان میں رکھ کے ہی اتنی ہی آپ اس میں انویسٹمنٹ کیجئے گا تاگر اکل کو نقصان رہی ہو تو اتنا زیادہ ہے آپ کو نقصان نہ ہو باقی آپ کی خود کی جہاں پر انیلیسز ہوگی آپ خود اس کو انیلیس کر کے آپ اس میں انویسٹمنٹ کیجئے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو مائی ویڈیو کیسی لگی پلیس میں کمنٹ کر کے بتائیں آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیس جنگو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے دنیا بات